بہت 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 ب کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں تقریباً کروڑوں سال گزر گئے انسان کو یہ تھیوری پیش کی ہوئے ابھی دو سو سال گزریں جس کے اوپر ابھی تحقیق جاری ہے کیا یہ انسان کے ساتھ انسان کی اکل کے ساتھ انسان کی تحقیق کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں ہے کہ اس کو اتنا کم وقت دیا گیا اور ایک پوری اس کی تھیوری جس پر ریسرچ ابھی ہو رہی ہے اور ابھی اس کے لیے پروف و پیش کر رہا ہے انسان اس کو بلکل اسی طرح رد کر دیا جائے یہ بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا کہ یہ ایک نظریہ ہے ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں تو ہمارا رد عمل بھی ایسا نہ ہوتا اس طرح پیش نہیں کیا جاتا یعنی اس کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے ذہنوں کو اسی طریقے سے باور کرایا جاتا ہے اس کے بعد بلکل جس طرح سے آپ اپنے تخیلاتی خاکے بناتے ہیں اس کے بعد ان پر تخیلات کے خال پر خال ٹڑائے جاتے ہیں وہ جو ایک صاحب علم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی کیا تحقیق ہے کہ اس میں ٹلے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خال ٹڑا کے پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ جو صورتحالہ یہ سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے اس وجہ سے میں یعرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک یہی صورتحالہ ہم تحقیق کو نہیں روک رہے ہیں آپ تحقیق کیجئے اپنی بات آگے بڑھائیے لیکن چونکہ اس موضوع پر قرآن مجید نے گفتگو کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی ہے اور دونوں مراحل کا ذکر کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کی پدا ہوئی تو وہ بھی اصل میں انسان کا جس کی تخلیق کی پدا ہوئی ہے بدا خلق الانسان من تین یعنی گارے کے اندر سے ہم نے انسان کی وجود پذیر کرنے کا عمل شروع کیا اور پھر قرآن اس کے مختلف مراحل بتاتا ہے پھر وہ ٹوٹا ہے جس کو سلسال انقل فخار کہتا ہے اس کے اندر سے انسان نمودار ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اب ناتما بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اس وقت کافی بڑی عمر میں نمودار ہوا ہوگا پھر اسی پروسس کو انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اب وہ ایک دوسرے طریقے سے اس کو پیدا کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ تخلیقی پروسس جتنے ہیں سب ان دونوں مراحل سے گزرتے ہیں ہم نے کمپیوٹر کتنا بڑا بنایا تھا اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ کونڈنس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے دیکھئے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا بدہ خلق الانسان من تین ہم نے انسان کو گارے سے بنانا شروع کیا ثُمَّ جَعَلَا نَسْلَهُمْنْ صَلَالَةٍ مَائِمْ مَحِينَ پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کی نسل ایک پانی کے افشوردے میں رکھ دی پھر اس کے بعد کہ سُمَّ سَوَا ہو پھر ہم نے اس کا تصویہ کیا اسے نِكْس اوپ سے درست کیا پھر ہم نے اس میں روپ ہوں کی تو دونوں مراحل کو قرآن مجید بیان کر دیتا ہے بلکل صحیح ہے جب انسان کی تخلیق اس طریقے سے ہو گئی تو کیا وہیں سے سروایول آف تا فٹس کا آغاز نہیں ہوا لیکن سروایول آف تا فٹس ایک بلکل اور چیز ہے اور جو دارون کا نظریہ ارتقاء میں انتخاب فطری کا اصول ہے وہ بالکل اور چیز ہے دنیا کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہوں گے کہ زندہ رہیں تو تب ہی آپ زندہ رہیں گے بلکہ یہ تو آگے بھی نظریہ جا رہا ہے جس نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے طوانہ کیا ہے آگے بھی وہی اپنے لیے اچھی زندگی کا حتمام کر پائے گا یہ چیز تو رہے گی لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ ارتقاء ایک لفظ ہے ارتقاء کا تصور آپ کا کیا ہے سروائیول اف دا شٹسٹ ایک لفظ ہے ایک تعبیر ہے اس کا آپ کا تصور کیا ہے اس وقت تو یہ نظریہ ہے یہ خالص نسل پرستی پر جا کر منتج ہو رہا ہے اس کے بانی تو یہ ہے کہ اصل میں جتنے انسان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر خود برطر نسلوں کا تیعن کیا جائے اس نے تو انسانیت کو تفریق پر ڈال دیا ہے اس نے فلسفے پر ظلم کیا ہے اس نے پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز اصل میں اپنی جگہ سے ہل گئی ہے پھر یہ کہ یہ لوگ حیاتیات تب پر رکے نہیں ہیں انہوں نے اس نظریہ کا جو حیاتیات کا نظریہ تھا اس کا اطلاق سواجیات پر کر دیا آگے اور پھر سواجی علوم کے معاملے میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دی ہے آپ دیکھئے کہ اگر سواجی علوم میں آپ مختلف سائنسز کو شامل کر لیں اور ان کے ارتقاء کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے کچھ اور حیرت انگیز انکشافات ہوں گے جو حیاتیات میں جس طریقے کی تبدیلیاں بتائی جاری ہیں اس سے بالکل مختلف ہے لیکن ایک ذہن بن گیا ہے ایک عقیدہ بن گیا ہے اس کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس وجہ سے ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں مرلے گزر رہے ہیں زندگی آگے بڑھ رہی ہے اگر کوئی معقول بات سامنے آ جائے گی تو کیوں نہیں مانیں گے ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں کہ جس کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میں قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں اگر تمہارے پاس آہدہ منہما اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو میں اس کی پیروی کر لوں تو چیز کو آنے دیجئے نا لیکن سائنس فکشن کے درجے کی چیز ہو کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو آپ تخمینوں کو پیش کر رہے ہوں آپ وہی بات جس کو میں نے کہا کہ ٹلڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کے خول ٹڑا کے پیش کر رہے ہوں اور پھر اس کو سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کریں اصل میں عدد عمل اس کے خلاف ہوگا بات جتنی ہے اتنی کہیے آپ کے یہ ایک نظریہ ہے تحقیق کر رہے ہیں ریکارڈز کا مطالعہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے درست ہو کیا اس طرح پیش کیا جاتا ہے کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں بلکل ایک واقعی کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ہے ایک نظریہ حقیقت نہیں بنا لیکن لوگوں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جو دریافت کر لی گئی ہے درہا حالے کہ اس کے حق میں ادنا درجہ کا کوئی ایویڈنس بھی مجھے سر نہیں ہو سکتا ناظرین جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے وجود کی عقلی توجی رہا ہے ایک عرصے تک مذہب اس کی ضرورت پوری کرتا رہا ہے لیکن سائنس کے نظریہ ارتکا نے اگر اس کی سوچوں میں تلاتم نہیں بپا کیا تو سکون بھی نہیں رہنے دیا مگر کہیں الہامی دانش اور انسانی دانش ایک ہی حقیقت کی دو مختلف ڈائمنشنز تو نہیں اس امکان کو بھی مکمل طور پر نظرانداز کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں اگلے پروگرام میں ہم نظریہ ارتکا سے مطلق اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ